بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جمیل ٹی وی آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ جمیل احمد ایک نئے ویلاف کے ساتھ حاضر حجمت ہے آج ہم واقعہ بیان کریں گے نائنٹی سکسٹی فائف کا یہ انیس سو پینسٹ کی جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت میں جنگ چاہ رہی تھی اور عوام بہت جذباتی تھی اس وقت سفر زیادہ تر ٹرین کے ذریعے کیا جاتا تھا اور ٹرینوں میں درجہات ہوتے تھے درجہ اول درجہ جوم درجہ سوم درجہ اول کی قیمت قرائے کی زیادہ ہوتی تھی درجہ جوم کی اس سے نسبتاً کام اور جو بہت بچارے غریب زدیب ہوتے تھے وہ درجہ سوم میں سفر کرتے تھے ایک جاج صاحب کو کسی کام کے گھر سے شہر سے باہر جانا پڑا تو مجبوری کے عالم میں ان کو درجہ اول کی بجائے درجہ جوم میں جگہ مل گئے اب درجہ جوم میں لوگ جنگ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور بڑے جذباتی انداز میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان جنگ جیت جائے گا اچھا تو کسی نے جاج صاحب کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا انہوں نے جاج صاحب کو محاطب کر کے کہا کہ جناب آپ پڑے لکھے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ جنگ یہ صورتحال کیسی ہے اور کون جیتے گا جنگ جائے صاحب نے اپنے علم کے مطابق کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اس کے پاس ہمارے سے زیادہ بڑی فوج ہیں اور اس کے خزانے میں کبھی پیسہ ہے تو ہم زیادہ دیر تک یہ جنگ نہیں جاری رکھتے ہیں ہم جنگ ہار سکتے ہیں یہ سننا تھا کہ جذباتیت سے بڑی قوم نے اچھی خاصی پھینٹی لگا دی جج صاحب کی اب جج صاحب کو بڑی مشکل سے وہاں سے عوام کے غصے سے بچایا گیا بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ جج صاحب آپ نے اس سفر سے کیا حاصل کیا انہوں نے کہا بس ایک ہی سبق مجھے ملا ہے کہ فرس کلاس کی باتیں سیکنڈ گلاس کے لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے یعنی خاصہ بھی گل آماد ویچ نہیں کرنی چاہیے میرے چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھر وقت پہنچ سکیں موسیقی